فلمون کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باب ان کی محبت اور ایمان میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسو پر ہے ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں تجھے یاد کرتا ہوں تاکہ تیری ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے موثر ہو کیونکہ اے بھائی مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں انیسیموس کے لیے درخواست بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بڑا فالوس بلکہ اس وقت مسیح یسو کا قیدی بھی ہو کر محبت کے ہاں سے التماز کروں سو اپنے فرسند انیسیموس کے بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماز کرتا ہوں پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے خود اسی کو یعنی اپنی کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے لیکن تیری مرسی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداون میں بھی میرا نہائیت عزیز ہو اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے میں پولوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا کرس جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداون میں خوشی حاصل ہو مسیح میں میرے دل کو تازہ کر میں تیری فرمانبرداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا اس کے سوا میرے لئے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں بخشا جاؤں گا تسلیمات افراس جو مسیح یسو میں میرے ساتھ قید ہے اور مرکز اور ارستخس اور دماز اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے آمین